نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی ابقه قولی سبق نمبر دوسو پانچ آیت نمبر سولہ سے تیس تک لسن نمبر 205 آیت سکسٹین تو تھرٹی وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام یعنی بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام علل العظم رسولوں میں سے دوسرے نمبر پر ہیں پہلے نمبر پر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام ہے تیسرے پر موسیٰ علیہ السلام ہے چوتھے پر نوح علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور بعض کی خیال میں چوتھے پر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نوح علیہ السلام اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اِذْ ظَرْف ہے یعنی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور قوم سے مراد انسانوں کی وہ جماعت جس کی طرف کوئی منصوب ہوتا ہے خواہ وہ نصب کی بنیاد پر ہو یا پھر کسی عقیدے یا مقصد اور حدف کی بنا پر یعنی جن کا کوئی ایک قومن گول یا کوئی قومن قوز ہو تو یہاں آپ کی قوم سے مراد آپ کی نصبی قوم ہے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب کہا اس نے اپنی قوم سے یعنی جو ان کا خاندان اور جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا اعبداللہ عبادت کرو اللہ کی فعل عمر ہے عین بے دال روٹ ہے اور عبادت کا لفظ کس سے ہے عبد سے اور طریق معبد کس کو کہتے ہیں طریق مذلل وہ راستہ جس پر خوب چلنے کی وجہ سے وہ ہموار ہو چکا ہو اور دب چکا ہو تو عبادت کہتے ہیں اللہ کے سامنے دبنے کو بندہ بننے کو آجزی اختیار کرنے کو یہ تو ہے لفظی معنی اور اسلامی اسطلاح میں عبادت کا مطلب کیا ہے اللہ کا حکم ماننا اللہ کی اطاعت کرنا اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان باتوں سے رک جانا عبداللہ اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کے سامنے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے جو بھی وہ حکم دے اسے مان جاؤ بتقوہو اور ڈرو اس سے اس کا تقوی اختیار کرو اور تقوی بھی کس چیز کا نام ہے اللہ کی اطاعت کے ذریعے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے برے انجام سے بچنا تقوی کا لفظی معنی کیا ہے بچنا کس طرح بچنا کس سے بچنا جہنم سے بچنا آخرت کی ناکامی سے بچنا اللہ کی ناراضگی سے بچنا کس طرح اللہ کی اطاعت کر کے اور ان کاموں سے رک کر جس سے اللہ نے رکا ہے اب اگر دیکھا جائے تو عبادت اور تقوی دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں لگ رہے ہیں کیونکہ عبادت میں بھی اطاعت ہے اور تقوی میں بھی اطاعت ہے لیکن پھر دونوں میں فرق کس چیز کا ہے اگر دونوں آمنے سامنے آئیں تو عبادت سے مراد پھر اطاعت ہوگی احکام کی اور تقوی سے مراد بچنا ہوگا ایسی چیزوں سے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے یا پھر ہم کیا کہیں گے کہ ایک دوسرے کی تاقید کے لیے آیا ہے کچھ سمجھا کیا کہا ہو یہ سب اڑ گیا میرے سوال سے یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے کیونکہ قرآن پاک کے آخری حصے میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو بہتر یہ کہ اب آپ کو ان چیزوں کو سمپ کرنا آئے اور ایک بہتر طور پر ایکسپریس کرنا بھی آئے کہ عبادت کیا ہے اگر کوئی پوچھے تو بلانک ہو کے نہ دیکھنے لگیں کہ پتہ نہیں کیا ہے یا اسی طرح تقویہ تو فوراً عبادت اور تقویہ کا لفظ سامنے آئے تو ذہن بالکل واضح ہو صاف ہو تو ابراہیم اللہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ لوگوں اللہ کی بات مانو اور ایسے کاموں سے بچو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تاکہ آخرت کی ناکامی سے بچ سکو ذالکم خیر اللکم یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اچھی ہے کس سے کیا چیز بہتر ہے عبادت اور تقویہ کس سے بہتر ہے اس سے جس پر تم اب تک ہو یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو کیا کر رہے تھے وہ شرک کر رہے تھے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک بہتر آلٹرنیٹ دے رہے ہیں کہ لوگوں تم کیا کرو جو کر رہے ہو وہ چھوڑ کر اس سے بہتر چیز لے لو ان کن تم تعلیمون اگر تم علم رکھتے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور تقویہ علم کے بغیر ممکن نہیں نہ تو انسان عبادت کے صحیح حق ادا کر سکتا ہے اور نہ اس کے اندر تقویہ آ سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر علم نہ ہو ان کن تم تعلیمون اور جو شخص علم رکھتا ہو جانتا ہو وہ بہتر چیز کا ہمیشہ انتخاب کرتا ہے پھر ان کو بتایا کہ جو کش تم اب کر رہے ہو وہ کیوں نہیں درست انما تابدون بے شک تم تو عبادت کر رہے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کن کی اوثانن بتوں کی وصن کی جمع ہے جو پتھر یا چونے وغیرہ سے بنے ہوتے اور اسنام کس سے بنے ہوتے دھات سے اور تمثال کسی بھی چیز سے انہی بالکل ہو بہو چیز بنانا خواہ تصویر میں ہو یا مجسم میں تو وصن کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے اور اگر سنم کے مقابلے میں ہو تو پھر باریک سفر کیا ہوتا ہے کہ جو پتھر سے بنا ہوتا ہے وہ وصن ہوتا ہے اور سنم دھات سے بنا ہوتا ہے اوثانن وَتَخْلُقُون اِفْقَن وَتَخْلُقُون اور تم پیدا کرتے ہو یعنی کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اپنی اصل سے پھری ہوئی ہو ہٹی ہوئی ہو اور جھوٹ کو بھی افْق کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اصل کے مطابق نہیں ہوتا ہر وہ چیز جو اپنے اصل رخ سے پھیر دی جائے وہ افْق ہوتی ہے قومی لوت کی بستیوں کو مؤتفقات کہا گیا کیوں کیونکہ وہ اپسائٹ ڈاؤن کر دی گئی تھی اٹھا کے الٹا کر دیا گیا تو اصل حالت کیا ہوتی ہے کہ چھات اوپر اور فرش نیچے تو مؤتفقہ کیا ہوا فرش اوپر اور چھات نیچے وہ اصل صورت سے کیا کر دیا گیا موڑ دیا گیا رخ پھیر دیا گیا اسی طرح مڑتی ہوئی ہواوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور واقع افْق کے وقت بھی آپ کو یہ لفظ سمجھایا گیا تھا وَتَخْلُقُون افْقا اور تم گھڑتے ہو جھوٹ یعنی بات کو اس کی اصل حقیقت سے موڑ دیتے ہو بات اصل میں ہے کچھ تم کچھ اور بنا رہے ہو تو اصل بات کیا ہے کہ الہ صرف اللہ ہے اور تم نے اللہ کی بجائے زمینی مخلوق مٹی چونے پتھر سے بُت گھڑ کے ان کو الہ بنا لیا تو یہ کیا کیا الٹ دیا نا سب کچھ افْق ہے یہ اور تم نے ان کو الہ سمجھ لیا اور یہ کہا کہ آخرت میں بھی ہماری سفارش کریں گے تو یہ سب کچھ کیا ہے چھوٹ ہے ان اللہ بے شک وہ حسنیاں تابدون جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی بھی عبادت کرتے ہو لا يملکون لکم رزقا نہیں وہ مالک ہوتے تمہارے لیے رزقے کیونکہ یہ بتوں کے پاس کس لیے جاتے تھے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے عام طور پر اگر آپ کسی بھی ایسی عبادتگاہ کی طرف جانے والوں سے ان کے مقاصد پوچھیں بھی کیوں جاتے ہو تو کیا بتائیں گے روزگار کے لیے دنیاوی فائدوں کے لیے اولاد کے لیے یعنی دنیاوی مسئلہ مسائل کے حل کے لیے اور یاد رکھیے کہ یہ صرف دیگر مذاہب میں ہی نہیں افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات اچھی طرح راسخ ہو چکی ہے کہ دین کی طرف کیوں آؤ مسجد کیوں جاؤ اور اگر مسجد سے کچھ نہ ملے تو مزار پر چلے جاؤ کس لیے جاتے ہیں لوگ مزاروں پر ان اوثان کی وہ بھی تو اوثان ہی ہیں نا کیسے کس سے بنے ہوئے مٹھی اور پتھر سے جی ہاں تو ان اوثان کے پاس بھی لوگ دنیاوی مطلبوں کے لیے جاتے ہیں روزگار اولاد وغیرہ وغیرہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر لا يملکونہ نہیں وہ مالک ہوتے لکم تمہارے لئے رزقا کسی رزق کے ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں فابتغو انداللہ الرزق رزق اللہ کے ہاں تلاش کرو فابتغو کس سے ہے فابتغو وغیرہ وغیرہ چاہنا تلاش کرنا کیونکہ وہ مالک ہے رزق کا یا نہیں بارش وہ برساتا ہے سورج وہ نکالتا ہے زمین کو وہ حکم دیتا ہے زمین کے اندر ساری طاقت اس نے رکھی ہے کہ ترہ ترہ کے رنگ ذائقے اور پائدے کی چیزیں پیدا کرو نکالو اپنے سے اب آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے اچھے طریقے سے اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ کرو بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کیوں نہ کرو پھر یہ بھی بتاتے ہیں کیا کرو کیسے کرو وعبدو وشکرو لہ اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اس کا شکر ادا کرو تو عبادت اور شکر ساتھ ساتھ ہیں یعنی اگر تمہیں اپنی دنیا اور آخرت کی ضروریات کے لیے کسی سے رجوع کرنا ہے تو اللہ ہی سے کرو اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری وہ نعمتیں برقرار رہیں تو اس کے لیے شکر ادا کرو نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ کا در کھٹ کھٹاؤ اور نعمتوں کی بقا کے لیے اس کے شکر گزار بندے بنے رہو تو شکر جو ہے عبادت کا حصہ ہے اور عبادت اصل میں ہوتی بھی کس لیے ہے شکر کے لیے ادائیگی شکر کے لیے اس لیے قرآن کا آغاز کسے ہوتا ہے الحمدللہ سے ہوتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس بندے کی نظر اس پر ہو کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل سے شکر کے جذبات اس کی زبان پر ذکر کی صورت میں یا اظہار نعمت کی شکل میں نہ آئیں وَعَبُدُوهُ وَشْكُرُوْ لَهُ گویا شکر کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی یہاں آپ دیکھئے دین کی وسط کہ نعمت کی طلب کے لیے ٹھیک ہے رزق روزگار اولاد ان سب چیزوں کے لیے بھی تم اللہ کا در کھٹ کھٹاؤ لیکن صرف اس لیے نہیں بلکہ جو کچھ اس نے تمہیں اس سے پہلے دے رکھا اس پر بھی شکر ادا کرو الہی ہی تر جاؤن اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے تمہاری واپسی اس کی طرف لہٰذا واپسی کی تیاری کس طرح کرو عبادت اور شکر کر کے کل بات ہوئی تھی نا کہ آپ کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں یا کوئی آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں تو یہاں بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے یعنی قرآن مجید میں کہ تمہاری واپسی اس کی طرف تمہیں ایک دن ملنا ہے اس سے جا کے تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے کس حال میں کھڑے ہوگے خالی دامن تہی دامن نہیں کچھ تیاری کر لو اور وہ تیاری کیا ہے عبادت اور شکر گزاری الہی ہی ترجعون اب اس سے آپ دیکھئے کہ دعوت دین کا کس قدر خوبصورت طریقہ ہے لوگوں کے جذبات ان کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا گیا اور پھر مادی چیزوں سے اوپر اٹھا کر شکر گزاری کے جذبات بھی دل میں پیدا کیے گئے الہی ہی ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے وَإِن تُقَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاتے ہو یعنی بات نہیں مانتے یعنی مجھے جھوٹا قرار دیتے ہو فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اب یہاں پر تُقَوِّبُوا سے خطاب اہل مکہ کو ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ پس تحقیق جھٹلایا تھا کئی امتوں نے تم سے پہلے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول پر پہچا دینا کھلم کھلا بلاغ مبین پیچھے نوہ علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا اور ان کی مثالیں دے کر اہل مکہ کو سمجھایا گیا پھر کہا گیا کہ اگر تم بات نہیں مانتے نہ مانو دیکھ لو پھر تم سے پہلے جن قوموں نے نہیں مانا تھا ان کا انجام کیا ہوا اور تم مانو یا نہ مانو ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بات اس طرح پہچا دے کہ لوگوں کو سمجھ آجیں صرف بلاغ نہیں کہا گیا کیا کہا گیا بلاغ مبین اور مبین کا لفظ جہ لازم بھی ہے اور متعددی بھی ہے پھر فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کنہوں نے اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد سب کوئی خطاب ہے کیا نہیں دیکھا کیا فا کس طرح یبدئ اللہ الخلقہ ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی کیا یہ دیکھتے نہیں اور یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے غور و فکر کرنا قرآن میں جب بھی آتا ہے علم طرح کیا تم نے دیکھا نہیں تو اس میں صرف آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا بلکہ چشم بسیدت سے دیکھنا مراد ہوتا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے کبھی انہوں نے توجہ نہیں فرمائی کس چیز کی طرف کیفہ یبدئ اللہ کس طرح آغاز کرتا ہے ابتدا کرتا ہے اللہ خلق کی کریئیشن کی مثلا ایک پودے کو ہی دیکھیں کہ بیچ کس طرح پھوٹتا ہے بیچ کس طرح پھوٹتا ہے اور پھر اس سے ایک پورا درخت بن جاتا ہے پھر اس پھلات پھر اس میں پھر گھٹلی پیدا ہو جاتی بیچ بن جاتا ہے پھر وہ دوبارہ زمین میں دبا دیا جاتا ہے پھر اس سے ایک نیا پودا بن جاتا ہے ثم یعیدوہو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے پھر اس کو دہراتا ہے یعنی اس سائیکل کو دیکھیں تو صحیح خلق کے کریئیشن کے یہ سب کیسے ہو رہا ہے کہ ایک بیچ میں پورے درخت کی پلاننگ ہے وہ ایک چپ ہے مایکرو چپ جس میں ساری انفرمیشن ہے کس کی سارے درخت کی اور اس میں سے کیا کیا کتنے سال تک نکلتا رہے گا وہ سب کچھ اس کے اندر سب انفرمیشن وہاں پر موجود ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے اندھیروں میں نرم کرتا ہے پھر پھارتا ہے پھر زمین کی قوت پھر آسمان کی باہر کی فضاء اندر کی فضاء دونوں مل کر نہ ہی پودا سارا زمین کی اندر اگ سکتا ہے اور نہ ہی سارا بار اگ سکتا ہے دونوں کا باہم تعاون ہوتا ہے اور کس طرح اس کا آغاز ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ پودے میں بلکہ پرندوں میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کسی بھی ایک پرندے کو کہ کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس کے انڈے کو پھوٹتے ہوئے دیکھیں اور ایون اس کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہوتا ہے انڈے کے اندر ابتدائی طور پر کس طرح لائف کا آغاز ہوتا ہے پھر وہ بنتے بنتے ایک پورا بچہ بن جاتا ہے پھر وہ پھٹتا ہے انڈا اس میں سے کیا شکل ہوتی ہے اس بوٹ کی جو اس نے نکلتی ہے پھر اس کے بعد اس کی اوپر بال آتے ہیں پھر کرتے 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 اصل پروں کا رنگ آ جاتا ہے وہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے اور پھر وہ پرندہ بڑا ہوتا ہے پھر آگے وہ اس کی نسل چلتی ہے تو دنیا میں ہی اللہ نے تمہارے لیے غور و فکر کے بے پناہ مواقع رکھ دیئے آغاز اور اختتام اور پھر اس کا سائیکل چلتا رہتا ہے تو یہ ایک جگہ جا کے رک کیوں جائے گا رکے گا نہیں اس اینڈ سے پھر آغاز ہو جائے گا جس طرح اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسی میں سے دوبارہ خلق نکال دیتا ہے اسی طرح اس دنیا سے آخرت پیدا ہو جائے گی اور اس مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹ جاؤ گے کیفہ یبدئ اللہ الخلقہ اور پھر یہ کہ ابھی تو یہ سائیکل چل رہا ہے لیکن وہ بالکل جو آغاز تھا وہ کیسے ہوا اس پر غور کرو بے شک یہ سب اللہ پہ بہت آسان ہے کیا آسان ہے خلق اور اعادہ دونوں آسان ہیں پہلی تخلیق اور تخلیق سانی اور اس کے لئے ابتدا بھی بہت آسان تھی اب تو ہم کہتے نا کہ وہ سائیکل چل رہا ہے لیکن اس سائیکل آغاز کہاں سے ہوا تھا وہ نقطہ آغاز کیا تھا وہ بھی اس کے لئے کچھ مشکل نہیں تھا جسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عَنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابُ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیا جیسے آدم کی ہے اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا اگر آدم کو اللہ تخلیق کر سکتا تو عیسیٰ کو بن باپ کی کیوں نہیں تخلیق کر سکتا اور اس کے کرنے کے لئے کسی بھی کام کو کیا کرنا ہوتا ہے اِنَّ مَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَنْ يَكُولَ لَهُ کُن اور دیر کتنی لگتی ہے وَمَا عَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَتٌ كَلَمْحِمْ بِالْبَصَرِ آنکھ کے چھپکنے سے بھی کم دیر میں یعنی جتنی دیر میں تم آنکھ جھپکتے ہو جتنی دیر میں اللہ کا حکم وجود میں آ چکا ہوتا ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے تو اس لئے یہاں بھی کیا فرمائے اِنَّ دَعْلَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ سب کچھ اللہ پر بہت آسان ہے اور پھر یہاں تخلیق کا آغاز اور اس کی انتہا اور پھر دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے کہا کہ اگر مزید سمجھنا چاہو تو کیا کرو قُلْسِ رُوْفِ الْأَرْد سیر کرو زمین میں چلو پھرو سیر دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی ہے جسمانی سیر اور ایک ہوتی ہے قلبی سیر قلبی سیر گھر میں رہ کے بھی ہو سکتی ہے مثلاً کتاب پڑھ لیں آپ کتاب پڑھیں گے تو کیا ہوگا سیری کر رہے ہوں گے تو آپ کا دل دماغ لگے ہوئے ہیں آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کسی لیبارٹری میں کھڑے ہیں تو وہاں بھی آپ سیری کر رہے ہیں تو سیر کا لفظی معنی اگرچہ چلنا ہوتا ہے لیکن یہاں چلنے سے مراد صرف گھر سے بار نکل کے گھوم پھر کے آنا نہیں ہو تو بہت سے لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں لیکن کچھ سی کے بغیر واپس آتے ہیں کوئی ایک سبق لیے بغیر کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قلب حاضر ہی نہیں ہوتا وہ دنیای کے فکروں میں ڈوبا ہوتا ہے وہ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہی نہیں کہ دائیں بائیں پتے کیسے نکل رہے ہیں پھول کیسے نکل رہے ہیں پتوں کے رنگ کیسے بدل رہے ہیں کتنا سبزہ ہو چکا ہے کون سے پھول کتنے دن زندہ رہے ہیں کب ختم ہو گئے ہیں کون سا کلر کس طرح فیڈ ہوا ہے اور یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے کوئی توجہ نہیں دائیں بائیں تو ایک مومن کے لیے یہ بھی عبادت ہے یہ بھی سرہ سر عبادت ہے یاد رکھئے عبادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک شرعی عبادت ہوتی ہے اور ایک کونی کونی کیا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت کا جذبہ لینا زمین میں چلو پھرو مشاہدہ کرو باہر نکلو یا پھر گھر میں بیٹھ کے کوئی ایسی چیز دیکھ لو پڑھ لو غور کرو پنظرو پھر دیکھو اپنے جسم سے اپنی آنکھوں سے پہچاننے کا کام لو کس چیز کو کیف بدء الخلق اس نے خلق کی ابتداء کیسے کی یہ حکم کس کو دیا گیا ہے لیکن عمل کس نے کیا ہے سوچئے نظرہ یہ حکم کس کو دیا گیا تھا کہ زمین میں چلو پھرو دیکھو مشرق و مغرب میں گھومو اور خلق کی ابتداء پر غور کرو کیف بدء الخلق ہم نے اس کی صرف تلاوت کی ثواب کے لیے اور عمل نہیں کیا دوسروں نے اتنا تو عمل کر لیا اگلی بات نہیں مانی ہم اللہ ینشئن نشأتالاخرہ پھر اللہ پیدا کرتا ہے پیدائش دوسری یعنی اس زمین کے پیدا کرنے کے بعد آغاز کے بعد ان سب کا اختتام ہوگا پھر ایک اور دفعہ سب کچھ پیدا کر دے گا اب اگر کوئی مسلمان یہ جاننے کی کوشش کرتا تو پھر کیا ہوتا وہ عادی بات نہ کرتا وہ اس سے دوسرا سبق بھی نکال کر دوسروں کو بتاتا کہ لوگو یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے جہاں حساب کتاب بھی ہونا ہے تو پورا سبق کیا ہے اور خلق میں کیا کیا چیز شامل ہے سب کچھ انسان ہیوان شرن پرن پتنگ کیڑے مکوڑے سمندر کی مقلوق پتھر نباتات ستارے سیارے یہ سب کچھ اس میں خلق میں سب اللہ کے سوا ہر چیز خلق ہے کیفہ بدہ الخلق ٹھیک ہے اگر ہم اس بڑے پیمانے پر اصل نکتے کو نہیں بھی پہنچیں تو کم از کم اتنا تو کریں کہ ہر چیز کیسے پیدا ہوتی ہے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کو تو جانیں یا نہیں ضرورت نتیجہ کیا ہے خلاصہ کیا ہے یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے کیا جانو تم کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے قادر ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی پہچان کے لیے زمین و آسمان میں بے شمار نشانی رکھی اور یاد رکھیں کہ جب انسان یہ جان لیتا نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر اس کی زندگی کی اصلاح ہو جاتی عقیدہ تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہو جاتا ہے اور صحیح ایمانوں میں اللہ کی عبادت کا حق ادا ہوتا ہے پھر انسان کے اندر مایوسی نہیں آتی پھر انسان ایک نیا انسان بن جاتا ہے جب وہ اللہ کی معرفت اختیار کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کی قدرت تاب دینا ان سب چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی قدرت کی علامت کیا ہے یعذب مئیشا وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا جسے چاہے گا سزا دے گا ویرحم مئیشا اور رحم فرمائے گا جس پہ وہ چاہے گا ویلیہی تقلبون اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤگے قلب کس کو کہتے پلٹ پلٹ ہونے کو یعنی اسی کی طرف تم موت کے بعد واپس پلٹائے جاؤگے لہذا عبادت پھر کیا ہے اسی کو راضی کرنا اسی کا بن کے رہنا وَمَانْ تُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے کس کو اللہ کو فِي الْأَرْضِ زمین میں یعنی اللہ تمہیں جب چاہے جہاں چاہے پکڑ سکتا ہے تم اس کو ہرا نہیں سکتے گویا زمین و آسمان میں اسی کی تقدیر نافذ ہوتی اسی کے فیصلے عمل میں آتے ہیں وَمَالَكُمْ اور نہیں تمہارے لیے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهَ کے سوا مِمْ وَلِيٍ کوئی دوست وَلَا نَصِیر اور نہ کوئی مددگار مزید سیکھنے کی چیز اس میں کیا ہے کہ اصل دوست ولی کس کو کہتے ہیں جو قریب ہو یا جس کے ہاتھ میں سارے معاملاتوں متولِ الْأُمور کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا ایسا قریبی دوست ہے جو تمہیں مشکل میں کام آئے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے جو آخرت میں تمہیں اس کی عذاب سے بچا سکے وَالَّذِينَ كَفَرُ بِآیَاتِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایمان میں کیا ضروری ہے ایمان بالآخرت اللہ کی ملاقات ملاقات کیسے ہوگی اللہ سے دو ملاقاتیں ہیں ایک تو سب کی ہے اور ایک خاص لوگوں کی ہے سب کی کس لیے ہوگی حساب کتاب کے لیے ہوگی اور یہ پردے کے پیچھے سے ہوگی اور دوسری ملاقات ہے خاص ملاقات جو اللہ صرف اپنے محبوب بندوں کو کرائے گا اللہ کے محبوب بندے ایک وفد کی شکل میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو جو لوگ دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور آخرت میں اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولائکہ یعیسو من رحمتی جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں ماضی کا لفظ استعمال ہوا بات اصل میں مستقبل کی اور یہ قیامت کے دن ہوں گے انہیں اپنی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی لیکن جب بھی مستقبل کا معنی ماضی کے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو اس سے مراد مبالغہ ہے اس بات میں یعنی سمجھو کہ ہو ہی چکی تاقیدی حکم یعنی اس کا واقع ہونا بالکل یقینی ایسے لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے یعنی ہوں گے وَأُلَائِكَ لَهُمْ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا إِلَّا مَگر أَنْ قَالُوْ کہ انہوں نے کہا کیا کہا؟ اُقْتُلُوهُ قَتل کر دو اس کو اسے مار ڈالو ابراہیم کتنی پیس فل دعوت دے رہے ہیں اور قوم کس طرح ریائکٹ کر رہی ہے کہ اسے مار دو اس کا خاتمہ کر دو اَوْحَرِّقُوهُ یا اسے جلا ڈالو آگ میں پھیک دو اس کو فَأَنْ جَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارُ اللہ نے اس کو بچا لیا آگ سے جیسے کہ سور صافات میں آتا ہے قَالُ بْنُوْ لَهُ بُنِّيَانَا کہنے لگے اس کے لیے ایک بٹی بناو یعنی ایک امارت بناو بنیانت ہے امارت بہت بڑا علاو تیار کرو فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيبِ اس جہنم میں پھیکو اس کو فَأَرَادُو بِهِ قَيْدًا تو ان سب نے اس کے ساتھ چال چلنا چاہی تو یہاں بھی کیا ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو فَأَنْ جَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارُ اللہ نے اس کو بچا لیا آگ سے اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآَيَاتِ بے شک اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں آیات ہیں کس کے لیے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو کس میں نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے بچائے جانے میں کہ سچائی اپنے آپ کو منوا کے رہتی اور اگر انسان سچا ہے تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وَقَالَ اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے اِنَّ مَتْتَخَسْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا بے شک تم نے بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو کیا مَوَدَّتَ بَيْنِكُم آپس کی محبت کا ذریعہ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا دُنیا کی زندگی میں لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ پھر قیامت کے دن يَكْفُرُ بَعْدُكُم بِبَعْد کفر کرے گا تم میں سے باز باز کا وَيَلْعَنُ بَعْدُكُم بَعْدًا اور لانت کرے گا تمہارا باز باز پر وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وَمَا لَكُم مِن نَّاسِرِينِ اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار مددگاروں میں سے یہاں یہ جو بات کہی گئی کہ تم نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنی دوستی اور محبت کا ذریعہ بنا رکھا ہے تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ ان کی آپس کی محبت ان کی بت پرستی کا ذریعہ بنی یا بت پرستی ان کی باہم محبت کا ذریعہ بنی یہ دونوں طرح ہیں یعنی بتوں کے نام پر کٹھے ہوتے تھے تو آپس میں بھی تعلقات بن گئے یا یہ کہ آپس کے تعلقات نے ان کو بتوں کی عبادت پر جمع کر رکھا کہ آپس کی برادری ہے ساری ایک ہی رستے پر تو بڑے بابا کا دین ایک ہے تو سارے اولاد پیچھے اسی کے ہے اندہ دن بغیر سوچ سمجھ کے کہ اب باب دادا کا دین کیسے چھوڑیں تو دو طرح سے یعنی ایسے کام دو وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں یا یہ کہ خاندانی یا قومی یا برادری یا رشتہ داری جو ہے وہ لوگوں کو کسی ایک نظریہ پر کٹھا کر دیتی ہے اور پھر خاندان سے نکلنے کا ڈر جو ہے یا خاندان کی چھوڑ دیے جانے کا وہ انسان کو صحیح رستہ اختیار نہیں کرنے دیتا کہ میں اب ان کو نہیں چھوڑ سکتا اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی نظریہ کی بنا پر لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس کی بنا پر آپس میں تعلقات بن جاتے ہیں محبتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یا تو خاندانی بنیاد یا پھر نظریاتی بنیاد یہ دونوں بنیادیں کس کو سٹرنٹن کر رہی تھی ان کے غلط کام کو بد پرستی کو اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے ملا کر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی دلائل پر مبنی محبت پر مبنی ایسی خوبصورت دعوت پر قوم کا اتنا شدید ریاکشن کیوں تھا کیا وہ ان کو کوئی بری بات کہہ رہے تھے کیا وہ ان کو کوئی غلط سبق دے رہے تھے نہیں ایک صحیح بات کر رہے تھے ان کے ساتھ لیکن اتنا شدید ریاکشن کہ اس کو جلا دو مار دو کیوں ہوا ہے اس کی وجہ کیا تھی وجہ تھی کہ ان کے باہمی تعلقات کی بنیاد شرک تھا بتوں کی محبت تھی بتوں کی محبت انہیں مجبور کر رہی تھی کس پر اس شدید ریاکشن پر اور بتوں کی محبت کے پیچھے دراصل کیا محبت تھی دنیاوی تعلقات آپس کے تعلقات کی اور آپس کے تعلقات کے پیچھے کیا وجہ تھی دنیاوی فائدے آپ سمجھ آگئے ٹھیک ہے دنیاوی فائدے عموماً انسان اپنی برادری خاندان رشتہ داری کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا کیوں نہیں چھوڑتا بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا کسی دین نظریہ کی وجہ سے کیونکہ کل اگر کوئی مشکل پیش آئی تو پھر بہن بھائی تو کوئی پوچھیں گے نہیں ہمیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے کیونکہ ہم برادری سے الگ نہیں ہو سکتے ہوتا نہیں یا نہیں فآمن لہو لوت تو ایمان لے آئے اس پر لوت لوت علیہ السلام نے ان کی بات مان لی کن کی ابراہیم علیہ السلام کی دیکھئے ایک ہوتا ہے آمن بی اور ایک ہوتا ہے آمن لی آمن بی ہوتا ہے کسی کی تصدیق کرنا دل سے ماننا اور مطمئن ہونا اور آمنہ لی ہوتا ہے کسی کو مان کر اس کی پیروی بھی کرنا اس کے پیچھے لگنا فرما برداری کرنا تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان بھی لائے اور آپ کے ساتھ چل دیئے کون لوت علیہ السلام جو آپ کے بھائی کن کے بھائی ابراہیم کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے آپ کے بھتیجے تھے وقالہ اور کہا کس نے لوت علیہ السلام نے انی مہاجر الہ ربی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا کیونکہ ہجرت اصل میں وہی ہجرت ہے جو رب کی خاطر کی جائے تو اصل ہجرت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے اس میں دنیا کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی وقالہ انی مہاجر الہ ربی کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا رب تو کہاں ہوتا ہے اپنے ارش پر ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں فوتا ہونے لگا ہوں یہ گئے کہاں تھے عراق سے نکل کر فلسطین کی طرف گئے تھے شام کے علاقے میں گئے تھے ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین رک گئے اور لوت علیہ السلام فلسطین کے قریب سددوم کے علاقے میں چلے گئے اللہ کے حکم سے مراد اس سے یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والا ہوں یعنی فی ربی رب کی رضا میں یا جہاں میرا رب مجھے لے جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے تو ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کدھر کو جانا ہے کوئی پلاننگ نہیں نا تھی تو یہاں بھی کیا ہے نکل رہے ہیں لیکن نہیں پتہ آگے ٹھکانا کیا ہوگا کہاں ہوگا رب پہ توقل کر کے جا رہا ہوں کس لیے تاکہ اب دین کی حفاظت ہو سکے عراق کا وہ علاقہ جہاں ان کی بستی تھی وہاں اب مزید کوئی چانسز نہیں تھے رہنے کے کہ رہ کے وہ اللہ کی عبادت کر سکے کیونکہ پوری قوم نے ایکہ کر لیا کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے لہذا انہیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا تو حجرت کس کو کہتے ہیں اپنا دین بچانے کے لیے اللہ کی خاطر صرف اللہ کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا انہو ہوالعزیز الحکیم بے شک وہ زبردست ہے حکمت والا ہے کون اللہ ووہبنا لہو اسحاق اور عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق کس کو ابراہیم علیہ السلام ویعقوب اور یعقوب بھی اسحاق اور یعقوب دیئے اب یعقوب تو ان کے بیٹے کے بیٹے تھے تو ان کو کیسے دیئے بیٹے کا بیٹا بھی اولاد کی اولاد بھی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے اور اگر اولاد کی اولاد اچھی ہو تو اس کا فائدہ بھی کس کو ہوتا ماں باپ کو بھی اور ماں باپ کے بھی ماں باپ کو ووہبنا لہو اسحاق ویعقوب اکثر یہ کٹھے ہی آتا ہے قرآن پاک میں جہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا بھی آتا ہے اور ہر جگہ پر یہ نہیں آتا کہ بیٹے کے ساتھ پوتے کا بھی ذکر ہو باقی لوگ کے لیے نہیں آتا ہے کیوں کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی آگے جو نسل چلی تھی اور اس میں پھر یوسف علیہ السلام اور پھر انہی سے آگے سارے پیغمبر آگے چلے نسل جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام اور باقی جتنے بھی بڑے بڑے حتیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام ماں کی طرف سے بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں ووہبنا لہو اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریتہ ان نبوتہ اور بنایا ہم نے اس کی اولاد میں ذریعہ ویسے تو چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں ذراری سے ذررس لیکن پھر ساری اولاد کے لیے بھی لفظ آتا ہے بنایا ہم نے اس کی اولاد میں یعنی رکھی ہم نے اس کی اولاد میں کیا ان نبوتہ نبوت دیسے پہلے میں نے ارز کیا وال کتاب اور کتاب بک صرف سنگل وعانے میں نہیں ہے بلکہ اسم جنس کے طور پر اسم جنس کیا ہوتا ہے واحد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے مذکر مانس کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا تھوڑا آپ ریلیٹ کرنے لگ گئے چیزیں تو کون کون سی کتاب بھی ملی تھی آپ کی اولاد کو تورات زبور انجیل فرقان قرآن بھی آپ ہی کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر تو چار بڑی کتابیں آپ کے بچوں کو ملی تھی وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ ہِنُّ بُوَّةَ وَالْكِتَابِ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اور دیا ہم نے اس کو اس کا عجر دنیا میں ہی دنیا میں بھی ہم نے اس کو عجر دیا آخرت میں تو ہے ہی وَإِنَّهُ فِي الْآخرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوں گے صالحین کے اندر اٹھائے جائیں گے وَإِنَّهُ فِي الْآخرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت صالحین کے لئے بنائی ہے جنت کے ایک خاص سٹینڈرڈ کے لوگ ہوں گے ان کے اخلاق ان کے معاملات ان کے چال دھال گفتگو بات چیت جو اللہ کو پسند ہے جیسی ہونی چاہیے جیسے آپ دیکھئے آرمی میں ہر ایک کو نہیں لیتے کس کو لیتے جو فٹ ہوتا ہے اس کے لئے تو وہ آرمی کے لئے کیا صالح ہے اسے اعتبار سے ان کے سٹینڈرڈ پر فزیکلی اموشنلی فٹ ہوتا ہے اسی طرح ہر کمپنی کا ایک انتخاب ہوتا ہے کہ اس کو ایسے افراد چاہیے وہ ویسے لوگ ریکروٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی ایک میار ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم اس پر پورے اترتے ہیں فٹ ہیں ہماری گفتگو سوچ معاملات صالح ہیں ویسے ہی ہیں جیسے ہونے چاہیے اس کی اصل میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے ولوتن اور لوت علیہ السلام کا ذکر کرو اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُم بِشَكْتُم لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ الْبَتَّ تُمْ آتے ہو فاحشہ کو فاحشہ کیا ہوتا حد سے بڑی وی برائی وہ برائی جس کا اثر دوسرے پہ پڑے اور بے حیائی جیسے سورة النمل میں بھی پڑھ چکے ہیں اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِين نہیں سبقت کی تم سے اس میں کسی ایک نے بھی عالمین میں سے جن و انس میں سے تم سے پہلے کسی ایک نے یہ غلط کام نہیں کیا صرف اس ایک جملے سے تردید ہو جاتی ہے اس بات کی کہ یہ جنیٹک پرابلم ہے اگر ہوتا تو اس سے پیچھے بھی ہوتا آغاز سے ہوتا اَئِنَّكُمْ کیا بِشَكْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ البتہ آوگے مردوں کے پاس یا تم آتے ہو مردوں کے پاس جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں شہ وطن یعنی خواہش پوری کرنے کے لیے وَتَقْتَوُنَ اور تم کاتتے ہو السبیلہ راستے کو اور تم راستہ کات دیتے ہو وَتَقْتَا کہتے ہیں کسی چیز کو الگ کرنا اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ تم راستہ کاتتے ہو راستہ کاتنے میں ایک تو مسافروں کی رہزنی ہے ان سے ایسا سلوک کہ وہ اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیں وہ راستہ کات کے کسی اور راستے سے جائیں اور یہ کیا کرتے تھے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو آپ میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایک راستہ کسی مسافر کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے کوئی ایک روٹ جس پر لوگوں کو پریشانی ہو تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرا روٹ اختیار کرتے ہیں کہ جو پر امن ہو ایک معنی تو یہی ہے کہ تمہاری بستیوں کے پاس سے کیونکہ یہ مین شارعہ پہ تھے مین ہائیوے تھی جس پر ان کی بستی تھی تو صدیوں سے یہ راستہ تھا اور ان لوگوں نے لوگوں کا گزرنا محال کر دیا پساد مچا کے لوٹ مار کر کے کہ تم نے راستہ کٹ دیا لوگوں کا لوگوں کے لیے راستہ بدمن کر دیا دوسرا معنی سبیل کا سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو کیا کہتے تھے انکم اناسن یتطہرون تم بڑے پاک بنتے ہو نکالو ان کو اس بستی سے یہ بڑے پاک دامن ہے بڑے نیک بنتے ہیں تو اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے ایک اور معنی یہ ہے کہ تم نسل انسانی کا رستہ منقطع کر رہے ہو کیونکہ اگر مرد مردوں کے ساتھ ہی تعلق رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا افضائش نسل میں رکاوٹ ہو جائے گی آبادی کم ہو جائے گی اور ایک اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک فطری راستہ جو بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا ہے جو ماں باپ کے گھر میں ہوتی اس کو تم مسدود کر رہے ہو اس رستے کو کاٹ رہے ہو یعنی فطرت سے ہٹے ہوئے طریقے کو اختیار کر رہے ہو فطری راستے کو چھوڑ رہے ہو بیویوں کے حقوق مار رہے ہو دیکھیں کہ جو بھی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کر لے تو وہ کیا کر رہا ہے فطرت کے راستے کو چھوڑ رہا ہے اصل راستہ کاٹ رہا ہے ٹھیک ہے تَقْتَوْنَ السَّبِيْلِ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرْ اور تم آتے ہو اپنی مجلس میں برائی کے ساتھ منکر کس کو کہتے ہیں خلاف شریعت کام کو خلاف اقل کام کو یعنی برائی بے ہیائی وَتَأْتُوْنَ اور تم آتے ہو یعنی ارتکاب کرتے ہو آنے کا معنی یہاں کیا ہے ارتکاب کرنا اور نادی کا لفظ جو ہے یہ ندا سے ہے ندا کس کو کہتے ہیں بلند آواز سے کسی کو پکارنا یا پکار کے لیے بھی لفظ ندا استعمال ہوتا ہے اور ندا جو ہوتا ہے یا ندین جو ہوتا ہے یہ رتوبت یا نمی کو کہتے ہیں تو شبنم کے قطرے جو ہوتے ہیں دیو ڈروپس ان کو ندا کہتے ہیں اور نادی کہتے ہیں مجلس کو کلب کو کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک شور انگامہ آپس کی میل ملاقات آوازوں کا بلند ہونا ہوتا ہے اس بنا پر بھی نادی کو نادی کہا جاتا ہے پھر نادی ضروری نہیں کہ کسی بلڈنگ میں ہی ہو اس کو نادی کہیں گے دوستوں کی مجلس کو بھی کہتے ہیں یاروں کی مجلس جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَح چاہیے کہ اپنے دوستوں کو بلالے سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا ہم بھی اپنے فرشنوں کو بلائیں گے تو نادی کیا ہے پھر صرف کسی جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ مجلس خواہ وہ کسی خاص ایریے میں ہو یا کئی راہ سڑک پر بھی بیٹھے ہوئے نادی بنائے ہوئے ہو اور اسی سے ہے دارون ندوہ وہ کیا تھا دارون ندوہ کچھ پتہ مکہ میں تھا کس کا تھا وہ مشرقین مکہ کا اسمبلی ہال تھا کس نے بنایا تھا قسی نے آپ کے ایک بڑے دادہ تھے قسی اس نے عربوں کو اور ان خاص طور پر مکہ والوں کو جمع کیا تھا ایک بہت عبردست لیڈر تھے وہ تو قسی جو تھے انہوں نے ان کو کٹھا کر کے ان کی ایک اسمبلی بنائی تھی اور ان کو جمع کیا تھا تو جس جگہ یہ جمع ہوتے تھے اس کا نام کیا تھا دارون ندوہ جب مشرقین مکہ کو آپ کے خلاف کوئی سازشیں کرنی ہوتی تو وہ کہاں جمع ہوتے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں دارون ندوہ میں جمع ہوتے تھے کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بہت آوازیں بلند ہوتی ہیں کبھی کوئی سیشن دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو نادی کا لفظ سمجھا رہی ہوں میں کہ اس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جہاں دوست احباب اکٹھے بیٹھے ہوں تو پھر چور ہنگامہ تو ہو ہی جاتا ہے اب یہاں پر یہ جو فرمایا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کلبز میں یا دوستوں کی مجلس میں دوسروں کے سامنے کھلن کھلا بے حیائی کے کام کرتے تھے اوپن لی کرتے تھے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ برائی کرنے کے لیے بھی انسان کو ماحول چاہیے ہوتا ہے سپورٹ چاہیے ہوتا ہے عموماً انسان اچھے کام کرنے کے لیے بھی اور برے کام کرنے کے لیے بھی کس کا سہارہ لیتا ہے دوستوں کا دوست یا تو آپ کو ڈبو دیں گے یا آپ کو بچا لیں گے دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا اگر تو دوستی اللہ کی خاطر ہے تو پھر کیا ہوگا بچانے والے دوست ملیں گے کیونکہ انسان کے لیے بہت سے کام دوستوں کے ساتھ مل کے کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں خواہ چرخہ کاتنا ہو شاید آپ میں سے کسی نہیں سین دیکھا ہو بچپن میں مجھے دیکھنے کے اتفاق ہوا ہے کہ خواتین ساری رات اکٹھے بیٹھ کے دیئے کی روشنی میں کتنا کتنا سوت کات لیتی تھی پہلے اتنے فیکٹریز نہیں ہوتی تھی کپڑا بننے کی اور خاص طور پر کچھ کپڑا جو گاؤں کے جلاہیں بنتے تھے اس کے لیے سوت کات کر گھروں کی عورتیں دیتی تھی اور اچھی مشغولیت تھی ڈپریشن تو نہیں ہوتا تھا نا ان کو اب جتنے جتنے عورتوں کو فراغت ہوگی اتنے انتیں ڈپریشن بڑھ گئے تو بڑی بڑی عورتیں بھی کیا کرتی تھی چلخہ کاتی رہتی تھی اب بڑی عورتوں کو پس کوئی کام نہیں ہوتا لہٰذا وہ خالی جگہ خود فل کر لی مطلب یہ ہے ہم سب کو اپنے بڑھاپے کی بھی مصروفیت سوچنی چاہیے کیونکہ ورنہ ہم دوسروں کے لیے ایک آزمائش بن جاتے ہیں جب ذہن کام کرے اور جسم کام نہ کرے اور کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو قدیم لائف سٹائل تھا نا اس میں لوگ موت دل مزاج اسی وجہ سے تھے کہ ان کے پاس کام ہوتا تھا وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے بڑے ہونے پر بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے تھے اب یہ کہ ہاتھوں کا کام مشینوں نے کرنا شروع کر دیا انسان فارغ ہو گئے پہلے میں دیکھتی تھی کہ بڑی عورتیں گھر میں بیٹھ کے سبزی بنا رہی ہیں کچھ کاٹ رہی ہیں کچھ کوئی نہ کوئی شغل ہاتھوں سے کہ اب چوپر آگئے ہیں گرائنڈر آگئے ہیں ہر چیز نہ مثالہ پیسو نہ وہ ساری فارغ بیٹھے میں میں نے دیکھا ان ساسوں نے جو تربیت کی ہے اپنے پوتوں کی نوازوں کی یعنی بری مثالیں تو ایکسپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے لیکن ایک باوکار بزرگ کا گھر کے اندر وجود کہ بہو اگر بچوں کی پیدائش میں اور اس میں مصروف ہے تو وہ بچوں کے بچوں کو اپنا بچے کی طرح کیونکہ تجربہ کار ہوتی ہیں تو ہر لحاظ سے سپورٹ دینے میں سنبھالنے میں اور ہمیں تو اپنا تجربہ یہی کہ جو کچھ ہم نے اپنی نانی سے اپنی کوپی سے سیکھا ہے بچپن میں خاص طور پر وہ ایک بنیاد بنا ہے بہت سی چیزوں زندگی میں ڈسپلن اور بہت سی اچھی اقدار اخلاق چھوٹی چھوٹی باتیں کیونکہ ماں تو مصروف ہوتی ہے نا اس میں اس میں اس میں تو اور ویسے بھی ماں سے پھر شکایت بھی ہوتی وہ ڈانڈوٹ بھی کر دیتی ہے تو پھر انسان کدھر جاتا ہے دادی کی گود میں پپی کی گود میں اس کے اس کے نانی کے پاس تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کی تنکنگ پوزیٹف ہو تو وہ ماں کے بارے میں بھی اچھا کر دیتے ہیں اور ساتھ بہترین مربی اور مددگار بھی ہوتے ہیں اینی ہاؤ کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ انسان دوستوں کی مجلس میں یا اچھا بن جاتا ہے یا برا بن جاتا ہے جسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو انسان کیا دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے دوستی سے پہلے چھان پو ٹک لے یعنی کہ اندہ دن دوست بنا لے اور پھر مقصد دوستی بھی ضرور واضح ہو تو یہ سب کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو غلط کاموں میں سپورٹ دیتے اور پھر چونکہ یہ مرد مردوں سے غلط کام کرتے تھے اور قوم کی اکثریت اسی خرابی کا شکار تھی لہٰذا کسی کو کسی سے حیاء نہیں تھی بڑھ چڑھ کے کھلے عام سب کے سامنے یہ فہش حرکتیں کرتے تھے اور اس پر خوش بھی ہوتے اور نہ صرف یہ کہ یہ برا کام کرتے بلکہ اور بھی کئی گندی ان کی باتوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ بہت گندی گندی حرکتیں اوپن لی کرتے تھے تو اس کو منکر کہا گیا ہر منکر ایک تو اتنے کہ انسان کی فطرت میں منکر سے نفرت خلاف اکل خلاف فطرت باتوں کو انسان کی فطرت ریجیکٹ کرتی پسند نہیں کرتی لیکن جب انسان بے حیاء ہو جاتا ہے دھیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان سب چیزوں کو کھل عام کرنے لگتا ہے تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے تو لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے روکا فما کان جواب قومہی تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قالوا ان سب نے کہا اعتنا بے عذاب اللہ لاؤ اللہ کا عذاب قوم نے یک زبان ہو کے کیا کہا اللہ کا عذاب لاؤ کیا مانگا مانگنے والے نے ان کنت من السادقین اگر تو سچوں میں سے اگر تو سچا ہے تو لیا ابھی لیا عذاب اس پر لوت علیہ السلام بہت پریشان ہوئے قال رب انسرنی علی القوم المفسدین قال کہا ربی اے میرے رب انسرنی تو میری مدد کر علا خلاف مقابل میں القوم المفسدین مفسد قوم کے کیونکہ یہ مفسد لوگ اگر دنیا میں باقی رہتے ہیں تو کیا ہوگا جیسے سورة نوم علیہ السلام نے کہا انکا انتظرهم یدلو عبادک ولا یلدو اللہ فاجرن کفارا یا اللہ اگر یہ باقی رہے تو ان کی نسلوں سے کسی خیر کی توقع نہیں یہی غلط کام کرتے چلے جائیں گے و آخر داوانا ان الحمدللہ ربی اللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن قرآن 100% the best application to understand قرآن study with flashcards word list learn 25% of قرآن vocabulary in 7 days multiple mcqs to practice and test vocabulary single choice multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons are to learn quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice mcqs grammar lessons are available in pdf format native quranic and urdu fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project quran vocabulary 100% in urdu 著 mentalaffen smartappsweb.com www.smartappsweb.com